یہ ذرائع کو مقاصد کے طور پر جب ہم لے لیتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے یہاں ذرائع کو ذرائع مقاصد کو مقاصد رکھنا چاہیے مکس اپنی کرنا چاہیے ناظرین محترم بنو سے واصف صاحب کا سوال ہے منگنی چونکہ وعدہ نکاح ہے سر کیا منگنی کے بعد منگیتر محرم ہے یا غیر محرم ہے شادی سے پہلے میل جو تعلقات رکھنا اور گفتگو کرنا چاہے وہ ٹیلی فون پہ ہو یا پھر برحیراز تو جائز ہے یا جائز نہیں ہے دیکھیں منگیتر نامحرم ہے اس کے بالکل وہی حکام ہے جو نامحرم کے ہوتے ہیں گپے مارنا اس سے اور اس طرح ڈیٹیں لگانا اس کے ساتھ یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے البتہ اگر کوئی ضرورت کی بات کوئی کرنا چاہتا ہے مثال کے طور پر کسی کو یہ خطرہ ہے کہ کچھ نکاح کے بعد جو ہے کچھ اہم باتیں ہیں جو وہ چاہتا ہے کہ پہلے سے اس سے پوچھ لوں کہ وہ میرے ساتھ گزارہ کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے چند پوائنٹ کی باتیں ہیں یا اس طرح اول تو یہ منگنی سے پہلے ہونا چاہیے نا تو اگر کوئی ایسی ضروری بات ہو تو وہ کسی سے بھی کی جا سکتی ہے تو اس سے بھی کی جا سکتی ہے لیکن ضرورت کی حد تک ہی ہو مگر بہرحال یہ پھر بھی لڑکی کے لیے پھر بھی حیاء کے خلاف ہے اور اصل بات یہ ہے کہ جو تحقیق کرنی تھی تو وہ تو منگنی سے پہلے ہونی چاہیے نا اور منگنی کے بات منگنی کا تو مطلب یہ کہ ہم راضی ہیں یہاں پہ تو اب میرا خیال ہے کوئی ضرورت ہوگی نہیں اس کو بات کرنے کی دوسری بات ہے کہ خود منگنی ایک غیر شریع سی ایک رسم ہے جس کا شریعت میں خطبہ ہے نکا کا پیغام بھیجنا نکا کا پیغام بھیج دیا جائے پھر وہ جواب دینے میں بشک تاخیر لگا دیں لیکن جب جواب دیں تو پھر نکا ہو یا انکار ہو جو منگنیا کر کے لٹکانے والی صورت ہے یہ اس میں بہت ساری خواہات ہیں خواہات ہیں چھیک ہے جی بہت بہت شکریہ چٹ منگنی پٹ بیعا والا کام ہونا چاہیے اور اگر کرنی بھی ہے منگنی تو کوشش کرنی چاہیے اس کی فتوہ نہیں ہے